کا ایریا سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وطن کی محبت اسلام نے نہیں بیان کی ہے اسلام نے وطن کی محبت کا ذکر کیا ہے پیغمبر سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کی کہ اے پیغمبر ہم آپ کو آپ کے وطن کی طرح پلٹا دیں گے آخر سچا مسلمان کون ہوتا ہے کیا ٹوپی لگا لینے سے کرتہ پجامہ پہن لینے سے داڑھ ہی رکھ لینے سے یا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کیا ہم مسلمان ہو جاتے ہیں دیکھئے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ شرائط اسلام یہ لباس تعلق کسی لباس سے ہم ہو سکتا ہے کہ ایک انگریز ہو تو اس کے ملک کا جو لباس ہے وہ آپ جس ملک میں ہے وہاں کو توپ پہنی جاتی ہے پاجامہ اور لمبا کرتہ اور چونچا پاجامہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر استعمال ہوتا ہے تو لنگی انڈونیشیا میں پہنی جاتی ہے تو لباس اسلام کی شنافت نہیں ہے اسلام کی شنافت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةً پیغمبر کی زندگی یہ ہے اسلام قرآن کی ہوئے پابندی یہ ہے اسلام قرآن دوسری آیت میں سورہ مبارک آل عمران میں کہتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو آپ کی پیردی کریں آیا پیغمبر نے کبھی ایک واقعہ کوئی بتا دے کہ پیغمبر نے کسی عورت کو برہنہ کیا ہو جنگ جیتنے کے بعد دائش کیا کر رہا ہے عراق میں عورتوں کو برہنہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا دیکھ رہے ہیں برہنہ کر کے آیا پیغمبر کی حیاتِ طیبہ میں کسی ایک بچے کو زباہ کیا گیا ہے آج دائش نے کیمروں کے اوپر فوٹو لی کیمروں سے فوٹو لی اور اس کو انہوں نے نٹ کے اوپر ڈالا بچوں کا سر نوکہ نیزہ کے اوپر ہے کہ اسلام نہیں ہے اسلام اس کو کہتے ہیں کہ عمی المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا قاتل ہے اور وہ آیا ہے جب عمی المومنین شدت درد سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے آنکھیں کھولی لوگوں نے خبر دی کہ قاتل ہے آنکھ سے دیکھا اور اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کہا بیٹا اس کی مشکلیں کھول دو اور جب بیٹی سے کہا بیٹی اس کو آج کا دودھ جو مجھے دینا تھا اس کو دے دو یہ اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے کہ عورت کو برائنہ کر دے بچوں کو زبا کر دے سوسائیڈ بم کے طور پر بچوں کو استعمال کیا جائے یہ اسلام نہیں ہے لہذا اسلام اس زمانے میں دو ہو چکا ہے ایک اسلام اسلام حفیقی ہے ایک اسلام اسلام امریکائی ہے اسلام امریکائی کی ترجمانی سعودی کر رہا ہے سعودی نے برجستہ کہا کہ اگر ہم کو خطرہ کبھی ہوگا تو میں اسرائیل سے مل جاؤں گا کہا ہے نہیں کہا جب اس نے کہا کہ اگر میری حکومت کو خطرہ ہوگا تو میں اسرائیل سے مل جاؤں گا اسرائیل جب ان کا دوست ہو سکتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے پیغمبر سے لن تردہ انکل یہودو ولن نسارہ حتی تتبعہ ملتہم اے میرے حبیب یاد رکھیں یہود اور نسارہ کبھی آپ سے رادی نہیں ہو سکتے تو جو خادم الحرمین بنا ہے یہ خادم الحرمین نہیں ہے یہ خائن الحرمین ہے یہ خیانت کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ جب میری حکومت کو خطرہ ہوگا میں اسرائیل سے مل جاؤں گا لہذا آج ایک اسلام ہے جو اسلام امریکائی ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم کو اپنے ملک کا کوئی حکمرہ پسند نہیں ہے تو آپ دوسرے ملک سے فائٹر بھیج کر کے اس حکمرہ کو ہمارے اوپا مسلط کریں گے آپ کون ہوتے ہیں اگر یمن کے لوگوں نے اپنے پرسیڈنٹ کو نکال بھگایا تو ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سے بمباری ہو رہی ہے سعودی کی طرف سے اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے تو جتنے اتحادی اور سعودی یہ سب اسلام نہیں لگتے اسلام کیوں ہے خوریزی کا مذہب نہیں ہے اسلام سلم اور آشتی کا مذہب لیکن ایسے لوگوں کے لئے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ایک حقیقی مسلمان کو سمجھنے کے لئے یا اپنے آپ کو پیچنوانے کے لئے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری جو میسیج ہے لوگوں تک حقیقی مسلمان کا صحیح طریقے سے پہنچ سکیں ایسا کیا کرنا چاہیے دیکھئے کل تک یہ جواب بڑا مشکل تھا چچوں کے میڈیا نہیں تھا الیپٹونک میڈیا نہیں تھا آج کا ہر مسلمان جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے عمل کو جیسے اچھے پانی کو گندے پانی میں ملا دیا جائے تو ہر آدمی سمجھ رہا کہ یہ پانی گندہ ہو چکا ہے آج بھی دنیا کے اندر ایسے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایراب کے اندر جنگ ہو رہی ہے دائش جنگ کر رہے ہیں سیریا کے اندر دائش گھوسا ہوا ہے اور دوسرے جگہوں کے اوپر یہ دائش میں اتنی قوت کہاں سے آئی یہ ان کے پاس ٹینک کس نے دیئے خالی یہ بتا ہے یہ ٹینک کہاں سے آئے ان کے پاس یہ رائیفلیں کہاں سے آئیں یہ میڈین کہاں ہیں یہ میڈین اسرائیل ہیں اگر کوئی دائش کا آدمی زخمی ہو رہا ہے تو یہ دائش کے آدمی کی زخمی دائشی کا علاج اسرائیل کیوں کر رہا ہے اسرائیل کو کرنے کے کیا حق ہے بھئی اسرائیل تو اسلام دشمن ہے گوئیہ معلوم ہے دائش اسلام کا نقاب ڈالے ہوئے اسلام نہیں ہے اسلام تو سلم کا نام ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتی جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ جس وقت حاتم کا بیٹا کی بیٹی قید ہو کے آئی تو جب اس نے سلوک رسول اللہ کا دیکھا تو اس نے اس کا بھائی فرار کر گیا تھا تو اس نے بھائی کے ہاں پیغام بھیجا کہ تم جو سمجھ رہے ہوئے ایسا نہیں یہ آ جاؤ تم آو اور آ کے تم دیکھو کہ یہ ہم قیدی تو ضرور بنائے گئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا ہے یہ قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بہن کے لکھنے کے اوپر کہنے کے اوپر بھائی آیا حاضر ہوا وہ تو فرار کر گیا تھا تو معلوم ہے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بھاگے ہوئے پلٹ کے آ جائیں اسلام اس کو نہیں کہتے ہیں کہ بسے ہوئے گھر کو اجار دیا جائے ہم امام